یعنی آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ کرے گی آپ نے امت کو بتایا کہ اس سسٹم کا حصہ نہ بننا جو کچھ آلِ امیہ میری اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کریں گے تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا لیکن آپ دیکھ لیں امت نے پھر کس طریقے سے یعنی اہلِ بیعت کے ساتھ ظلم کیا اور جس کی یعنی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں وہ تکلیف آج تک ہمیں کاٹ نہیں پڑ رہے ہیں اور اس امت نے اگر یہ کام نہ کیا ہوتا تو آج امت کی حالت مختلف ہوتی اس آزمائش سے ہمیں نہ گزرنا پڑتا اور زمناً مجھے وہ حدیث یاد آگئی صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیدونا حسن حسین علیہ السلام والے فضائل والے چپٹر میں کہ سیدونا حسین ابن علی کا سر کاٹ کر ایک تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا گورنر کوفہ جو عزید ابن ماویہ کی طرف سے گورنر تھا صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3748 اور اس حدیث میں حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے علیہ السلام امام بخاری نے آپ سننا.com ویب سائٹ میں عربی والا پورشن دیکھ لیں مقبت و شاملہ دیکھ لیں اور بیروت کی چھپی بھی عربی کتابیں دیکھ لیں آپ کو ملے گا ایون اسلام 360 میں بھی جو عربی والا پورشن ہے اس میں صحیح بخاری 3748 کے ساتھ حسین علیہ السلام آپ کو ملے گا لیکن مولوی نے بیمانی کرتے ہوئے اردو ترجمے میں رضی اللہ عنہ کر دیا تاکہ سنی شیعہ جو ایک درار ڈلی ہے وہ اور بڑھ دیں تو بخاری کے الفاظ ہے حسین علیہ السلام کا سر مبارک کارٹ کے تشت میں رکھ کے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ چھڑی مار کے ان کے سر مبارک کے ساتھ جس میں الفاظ ہیں کہ داڑی اور سر میں کالا خضاب لگا ہوا تھا وسمہ کا اور ترمزی میں بھی اس کی ڈیٹیز موجود ہیں اس نے کلام کیا تو انس ابن مالک تڑب اٹھے اور انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی نبی علیہ السلام کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے یعنی یہ حسین ابن علی جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ہی آتا ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3753 اسی سے ہی پانچ احادیث آگے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہ السلام سے کسی نے حج کے دوران یہ مسئلہ پوچھا کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مار دے تو اس کا وہ کیا دم دے گا یا کوئی کفارہ دے گا تو آپ نے پوچھا یہ کون پوچھ رہے تو انہوں نے کہا یہ عراقی پوچھ رہے اور ظاہرہ وہ عراق کا گورنری تھا یزید کا عبید اللہ ابن زیاد آپ نے فرمایا یہ عراقی مجھ سے یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر کو مارنے کا کفارہ کیا ہے حالانکہ ان عراقیوں نے اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا ہے جس کے بارے میں میں نے نبی علیہ السلام سے خود سنا تھا کہ حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں اللہ کی لانت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے حسین ابن علی یا حسن ابن علی کو مظلومانہ شہید کیا اور اللہ کی رحمت ہو کرونے رحمتیں ان محدثین پر جنہوں نے یہ سچائی امت تک پہنچائی ہر چند ابو سفیان کا اسلام پہلے پہل تو جان کے ڈر سے تھا مگر باعد میں شاید وہ پختہ ہو گیا ہو اور جب آدمی اسلام لایا تو اس کے قصور اور کفر کے وقت کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں آپ صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم نے تو وحشی قاتل حمزہ کا بھی اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اس پر بھی ابو سفیان کا خاندان خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ دشمن رہا ابو سفیان عمر بھر حضرت صلی اللہ علی علیہ وآلہ وسلم سے لڑتا رہا اور صدحہ مسلمانوں کو اس نے شہید کیا اور اس کے بیٹے معاویہ ابن ابو سفیان نے جناب امیر المومنین خلیفہ برحق علی مرتدہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کیا اور جنگ سفین میں ہزاروں مسلمانوں کا خون کیا اور پھر اس کے بیٹے یزید نے تو ستم ہی ڈھایا سیدونا حسن کو زہر دلوایا اور سیدونا حسین کو ایسے ظلم سے شہید کرایا جس کا حال لکھنے سے کلم کامتا ہے یہ لامہ محید الزمان صاحب لکھ رہے ہیں کہ حسن و حسین کے قاتل کون ہے آل امیہ اور دیکھیں وہ کندر پورا خاندان پڑ کے رکھ چڑے انہوں نے کہا دادا جڑا ہے وہ نبینا لڑ دا رہا پیو یزیدہ جڑا ہے وہ علینا لڑ دا رہا پتر نے حسن حسین نو شہید کروایا جس کا حال لکھنے سے کلم کامتا ہے پھر یزید کے بعد سارے خلفائے بنو امیہ سوائے عمر بن عبدالعزیز کے خاندان نبوی کے دشمن ہی رہے اور ہمیشہ درپے اعزا ہی رہے اور دنیا ادنہ کے واسطے اپنی آخرت کو تباہ کرتے رہے لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ